ستہ کے یوہ سپاہی یوہ سپاہی یوہ سپاہ سالار ضروری ہے کیونکہ یہ کھتر لاکھ کے قریب چھارکھنڈ میں اس بار یوہ متداتا ہے جو متدان کریں گے اور راجے کی بھاگیا دشاہ تیہ کریں گے کہ آخر راجے کو کس طرف لے جانا وہیں دوسری طرف اگر ستہ کے گلیاروں میں دیکھیں تو تیجی سے یوہ چہرے اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں یوہ سپاہیوں کی فوج کہیں نہ کہیں بڑی ہوتی جاری ہے اور دھیان سے اگر جھارکھنڈ کی راجنیتی کو دیکھیں تو سڑک پر آپ کو سب سے زیادہ یوہ ہی نظر آتے ہیں چاہے وہ کسی نہ کسی راجنیتی دل سے جڑے ہوئے ہوں چاہے وہ ویروت پردرسن کو لے کر ہوں چاہے وہ پتلا دہن میں ہوں لیکن ہر جگہ نظر یوہ ہی آتے ہیں کیا لڑکی کیا لڑکی سارے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر چار کھنڈ میں کہیں نہ کہیں جو مائنوں کی راجنیتی ہوتی ہے اس کو دھراتل پر لانے کا پریاس کر رہے ہیں چہرے بدل رہے ہیں جو بزرگ چہرے تھے انبھاوی چہرے ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنے سامنے یوہوں کی فوج کھڑی کر رہے ہیں پہلے دیکھئے گرافکس دکھاتے ہیں آپ کو پھر کریں گے چرچے اپنے عطیتھیوں کے ساتھ اپنے سہیوگیوں کے ساتھ بھی چناؤں میں یوہوں کی کتنی بھاگیداری لگ بھگ 77 لاکھ ہیں یوہ مدداتا روزگار سکشہ اور بھتتا ہے یوہوں کا مکھے مددہ یوہ چہروں کو پارٹیاں کتنا دیں گی ترزی یوہ جھارکن کے وکاس میں یوہ کتنے کارگرد جس کے ساتھ جتنے یوہ وہ ستہ کے اتنے کری ویدان سبح چناؤں میں 2.59 کروڑ مدداتا اپنے مد کا استعمال کریں گے راجی میں 29 سال کے 66.48 لاکھ ہیں یوہ مدداتا 18 سال کے 11.05 لاکھ ہیں یوہ ووٹرز یوہوں کے سہارے ستہ پانے کی قوایت میں راجنے تک دل چھارکن کے یوہوں سے شووراد سنگھ چوہان کا بادہ بی جے پی سرکار بنتے ہی دیں گے 2.87 لاکھ نوکریان یوہ اور ان کے مددے راجنیتی کے کیندر میں تو اس بار ستہ کے یوہ سپاہی کہیں نہ کہیں کھیونہار کی بھومی کامیں ہیں چاہے وہ چناف لڑنے کی بات ہو چاہے چناف جیتنے کی بات ہو چاہے متدان کرنے کی بات ہو لیکن یوہوں کو سادھنا مشکل ہے کسی بھی دل کے لیے کیونکہ ایک نئے وچار کے ساتھ آتے ہیں ایک نئی کرانتی من میں ہوتی ہے جو پہلی بار متدان کرنے والے یوہ ہیں ہمارے پاس اس وقت راجعے میں وہ بھی اٹھارہ سونیس سال کے گیارہ دس امیلہ جیرو پانچ لاکھ ہیں یوہ ووٹس تو اتنے یوہوں کو کیسے سا دیں گے بی جے پی بھی اپنی پوری طریقے سے کوائیٹ بی جے پی نے بھی شروع کر دیا ہے کانگرس بھی یوہوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ بیٹھک کوائیو جت کر رہی ہے جے میں بھی لگا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ آت سو تو یوہوں کی پارٹی کے لئے کہ ہی جانا جاتی ہے آپ کو ایک بار سناتے ہیں نیتاؤں نے کیا کچھ کہا اس بارے میں نوکری کے لئے کوئی رکھت بھی پرچھانے کرنا سکتا بتاو جہاں میں چلا سکتا ہے جہاں چلا سکتا ہے جہاں کمی چار مال رکھت بھی رہے ہیں لاپوں بھرمی آجی اور آج مال رکھت بھی رہے ہیں میں آپ سے چلاؤں تین لاکھ لگا دو لیکھ سکتا سی حیام سے جانا نوکریوں کو کچھ کھانی ہے مہین نہیں یہ بھاں تھی جنگتہ پیٹ کی سرکار گھنپی پہلی تیزنے کے پیسپا کر کے نوزوان کو سرکاری نوکری دے دی جائے گی ڈھوانوں کو ڈھکا ہے تو ہمارے اور آپ کے جیسے گریبوں کو ڈھگنے میں ہے منسور ان کو کتنا سمجھ لگے گا اور اس لئے ہم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے ہم لوگوں نے تو کہا نہیں تھا بھائی چان پکڑ کر کے مورا وادی میدان میں اٹھک بٹھک کرو ڈھوانوں کو ڈھوانوں کو بچن دینے آیا ہے ہمارے مکھ منتری بھرستہ کریں گے دو لاکھ ستہ سی ہزار چار سو سے زیادہ رکھ پڑ بھر دیے جائیں گے کلینڈر بنائیں گے کلینڈر بنا کے تارید ہو سکت کریں گے اس تاریدوں پرکشا اور اس تاریدوں اپائنٹمنٹ نیٹر دیا چناوی موسم ہے تو دعوے اور وادے تو کیے جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ چناو کے بعد ان دعوے کو ان وادوں کو کون پورا کرتا ہے کون یواؤں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو ان کے سپنوں کو دھراتل پر لانے کے لیے حقیقت عملی جامعہ پہنانے کے لیے کون تھی پاٹی تیار ہوتی ہے کتنا اپنا اپنی طاقت جھوکتی ہے اس کام میں رکھ کرتے ہیں پہلے آتی تھی کا ہمارے ذات انیس وی آئی سے روحید پانڈے ہیں روحید صاحب سرکار کانگریس اور جیمیم کی ہے آپ یواؤں ہیں لگتار یواؤں نے کمان سمحال رکھی اگر کانگریس کی بات کریں تو میں مہانگر جیلا دیکھ رہا ہوں اگر رانچی کی بات کرے تو یواؤں کی بھاگیداری استرواد ہی ہے باوجود اس کے نہ سرکار روجگار بھتہ دے پائی نہ ہی سرکار نوکریاں دے پائی جتنا سرکار نے وعدہ کیا تھا راجے سرکار نے دیکھئے سرکار سرکار روجگار بھتہ جو دینے کی بات ہے سرکار کو دینے چاہیے لیکن کنٹو پرند تو آپ بھی جانتے ہیں جی ایسٹی کا رویلیٹی ٹیکس کا جو پیسہ ہے ایک لاکھ چھتی سیار کروڑ آلریڈی بی جے پی کند سرکار جو دبا کے بیٹھا ہوا ہے یہ کند سرکار جیسے ریلیج کرے اسے راجی سرکار کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا یواؤں کو بارے میں سوچ کے یواؤں کا بھروشگاری بھتہ دینے کام کرے گا راج سرکار ایک لاکھ چھتی سیار کروڑ کی جو آپ بات کر رہے ہیں روحی جی یہ دو ہزار پانچ سے بقایا ہے دو ہزار پانچ کو اگر آپ دھیان دیں گے تو مجھے لگتا ہے کندر میں کانگریس کی سرکار رہی تھی اس وقت اور کانگریس کی سرکار کے سمیں جب یہ پیسہ رکا تھا ایک لاکھ چھتی سیار کروڑ اس کے بعد معاملہ نیائلہ میں چلا گیا تھا اور آج بھی جو پیسہ ملے گا وہ نیائلہ سے ہی ملے گا سرکار کیونکہ بکایا چلا رہا ہے اور اس کو پاڑ بھائی پاڑ دینے کے لیے آپ کے اندر سرکار تیار ہے کوئی بھی کندر میں سرکار کتی کی بھی آ جائے گی تو وہ پاڑ بھائی پاڑی دے پائی کیونکہ راسی بڑھتی بڑھتی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آروپ کس پر کانگریس پر آروپ لگا رہا ہے ایک لاکھ چھتی جار کروڑ کا یا بیجے پی پر آروپ لگا رہا ہے دیکھیں جیسے آپ ابھی بولے کی کوئی سرکار آگا پارٹ بائی پارٹ دے گا ہم کندر میں دس سال سے پیچھے بیجے پی کی سرکار آئی برتمان میں بھی بیجے پی سرکار پارٹ بائی پارٹ آپ ہی کا بات مانتے ہیں وہ سوہارم تو کرے سرکار سوہارم بھی تو نہیں کر رہا نا اس پہ کوئی بات کر رہا ہے نا کوئی اس پہ چرچہ کر رہا ہے تم کیسے ماننے کی بیجے پی سرکار کینسے کا نیت صحیح ہے اس پیسہ کو لے کے جو جو راج سرکار کا جو حق کا چیز ہے ادھکار کا چیز ہے وہ چیز کو لے کے کند سرکار کا نیت صحیح ہے شروعات ہونی چاہیے آپ تک کہنا ہے کہ شروعات تو کم سے کم ہو جانی چاہیے اور جب عدالت کا آدیش ہے تو نشی طور پر شروعات تو کرنی ہی پڑے گی چاہے ویوستہ کہہ لیجئے مجبوری کہہ لیجئے انیچھا کہہ لیجئے لیکن شروعات تو کرنی پڑے گی ایک اور سوال کا جواب روحی جی آپ دے دیجئے لگ بک ستتر راکھ یوہ مت داتا ہے جھارکھنڈ میں جی ستتر راجیے میں لگ بک ستتر راکھ یوہ مت داتا ہے جن کو اپنی بھومی کا تیہ کرنی ہے دراصل راجنیتی کا چکر راجنیتی کا پیچ ایسا ہے کہ منودشاہ بدلتی اور یہ مانا بھی جاتا ہے کہ اسامتی ہی لوگتنٹر کا آدھار ہوتا ہے چاہے وہ یوہ ہوں چاہے وہ بودرگ ووٹر ہوں مہیلا ووٹر ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں اسامتی ہوگی تبھی الگ الگ دلوں میں شرکتیں شروع ہوں گی تبھی الگ الگ دلوں کی بھاگیداری شروع ہوتی ہے ہر ویکتی اپنی اچھا سے کسی نہ کسی راجنیتی دل کا سمرتن کرتا ہے کوئی بی جے پی کے ساتھ ہے کوئی کانگریس کے ساتھ ہے کوئی آسو کے ساتھ ہے ایجنڈہ سب کی الگ الگ ہیں لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ستتر لاکھ متداتاؤں کا آخر ستتر لاکھ متداتاؤں کی بھاگیداری سنشچت کیسے ہوگی جب تک یہ پورے ووٹ اگر ایک ساتھ کہیں پہ گرنے کو تیار ہو جائیں تو نشچت طور پر معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا کسی بھی دل کے لیے ایک بہت بڑی بھومی کا تیہ کرے گا یہ ہے جو مہا گھڑ بندن کے سرکار وہ لگتار کام کر رہے ہیں ان کے پرتی آج بار جو یوہا چھات رہے ہیں سارے کا سارے کا نینے جو گھڑ بندن کے طرف ہے وہ چاہتے پھر سے ہیمن جی کو دوبارہ مکھ منتری دیکھنا چاہتے ہیں یوہا اس بار گھڑ بندن کے ساتھ میں ہیں کیونکہ لگتار گھڑ بندن کے سرکار ان کے ہیت میں کام کیا کیا نکتی پتر باتنے کی بات ہو یا پھر آج بھی آپ دیکھیں گے سی ایم چھاترے ورطی کے 22 بچے بیدیس گیا پڑھنے کے لیے آپ لگتار اس طرح دیکھ رہے ہیں چھاتر کے بارے میں یوہا کے پچھ میں لگتار جو ہے مہا گھڑ بندن کی سرکار جو ہے نینے پہ نینے لیتے جاری ہے اس بار جو یوہا ہے وہ ہر طریقے سے ہر حال m Sich eternal میں مہا گھڑ بندن کے ساتھ میں ہے تو یوآ کی بھاگیداری اس بار گھڑ بندن کے ساتھ بتا رہے ہیں اس فی آئی کے ہمارے ساتھ روحیت پانڈے جڑے ہوئے ہیں رہیت सافر بتا رہے ہیں کہ یو آؤں کی بھاگیداری گھڑ بندن کے ساتھ ہوگی کونکتی کچھ بندن کافی حد تک یوؑ کے قم کر رہا ہے یوؑ کے پکش میں قم کر رہا کئی طریقے کام کیے جا رہے ہیں سوال تو یہی میں نے بھی اٹھایا کہ آخر بیروجگاری بھتہ جو مددہ ہے وہ کب یواؤں کو ملے گا اور اگر یواؤں کی بات ہوگی تو پہلے ستکچہ روجگار اور بھتہ یہ تین چیزوں پر ہی بات ہوگی روجگار میں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ تھوڑا پیچھے پیچھڑ گئی ہے جارکھنٹ کی سرکار بھتہ دے نہیں پائے ہم مہیاں سوان یوجنا کی شروعات ہم نے ضرور کی ہے جارکھنٹ کی سرکار نے اچھی شروعات کی ہے لیکن بیروجگاروں کو بھتہ نہیں مل پایا ہے شکچہ کی بات کریں تو شکچہ کے اس طرح کا آنکلن کرنا بڑا مشکل ہے جارکھنٹ میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ زیویر جیسے آٹونومی کالیج کو بھی اس بار ایڈمیشن اور داخلہ لینے میں کلاس شروع کرنے میں دو مہینے بھی لمب ہو گیا کیونکہ راچیو انورسٹی کے ساتھ پیچ فز گیا تھا رک کرتے ہیں اپنے اتیتھیوں کا ایک بار ہمارے ساتھ سورف سمیر جڑے ہیں آتسو سے سورف جی سواگت کرتے ہیں آپ کا ہمارے ساتھ آدیواسی نیتا آجے اٹوپو بھی جڑ گئے ہیں آجے جی سواگت ہے آپ کا آپ دونوں کا سواگت ہے ہمارے کا اکرم میں پہلے سورف کے پاس چلتا ہوں آتسو کے پاس سورف نسوی آئی کے ساتھی ہیں روہیت پانڈے صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں یواؤں کا جھکاو اس بار مہا گڑبندن کی سرکار کی طرف ہے کیونکہ مہا گڑبندن کی سرکار نے یواؤں کے لیے بہت کچھ کیا ہے یہ تو چناؤں کے بعد پتہ چلی جائے گا اس میں بہت زیادہ سنکوچ کرنے کا یا کنٹو پرندو کرنے کا وشاہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پرکار سے یواؤں کو چھلا گیا ہے دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ تو قداشت چناؤں کے بعد سب کچھ سمجھ میں آئی جائے گا پر جس پرکار سے آپ نے جو وشاہ ابھی اٹھایا تھا سکشہ کا میں اس پر پرکار جاننا چاہوں گا اور ہمارے جو یواؤں ساتھی ہمارے جو آئے ہوئے کاؤں گریس میں ان سے بھی جواب چاہوں گا سن 2013 میں سکشہ کا ادھیکار ایک قانون آیا یعنی Right to Education RTE Act جی اس ایکٹ کے اندرگت یہ تھا کہ آپ کو ایک ڈاز سے لے کر کے آٹھویں ککشہ تک بچوں کو نشل کا سکشہ پردان کرنی ہے اور وہ بھی جو سکشہ ہونی چاہیے وہ quality کی سکشہ ہونی چاہیے تھے مگر آج یہ دربہ گیا ہے ہمارے جھارکھنڈ کا کہ تقریباً ایسے کئی سیکڑوں جہاں پر کہیے کہ ایک ہی سکشک ہے پچاس سے ادھیک بچوں پر ایک ہی سکشک ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو ہمارے ہیمن سورین جی جو ماننی اوکھ منتری ہیں وہ ایک طرف گرو جی کریٹیٹ کار یوزنا کی بات کرتے ہیں ایک طرف ویدیاتیوں کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے آئیٹی جائیے انائیٹی جائیے جا کے پڑھئے اور دوسرا یہاں اٹھیک اچھاں پڑھنے والا بچہ جس کا کی ٹاپک ہے ہیurmہ اور اس کو کہہ رہے گی تو رائیٹی جاؤ آئیٹی جاؤ دوسرا اصلا کی بات کیا جائے شکشا کے بات کیجائے اب آپ سوچائیے جوológ ciao 2018 کے بانسے کی مجھے بات ہناں اُس بیچ میں ایک شکھشک پچاس کو جیون ختم ہوا ہے جو آج سے 2018 میں جو نوی ککشا میں ہوں گے آج سے پانچ سال کے بعد وہ ریجویشن کے سکنڈ یئر میں ہوں گے ان کا بیس تو اپنے ختم کر دیا اس کا بیس ہی ختم کر دیا وہ تو گروہ جی گریٹی کا جیوندہ لیندہ کہیں نہیں کیونکہ اس کا پس پسنٹیج ہی نہیں ہے اس کا بیس مجبوط ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو لبھاؤنا اور جو ڈمی تتھا کتیت میں کہوں گا ڈمی یوجنا جو ہیمن سورین جی ہمارے جو چلا رہے جارکن میں اس سے بچنا چاہیے اور نہ صرف بچنا چاہیے اپیتو اس کی جانکاری ہر ایک آدمی کو ہونی چاہیے یہ بڑی بات کہی ہے کہ اپیتو اس کی جانکاری بھی ہر ایک آدمی کو ہونی چاہیے جتنا پرچار اور پرسار میں روپیا پھوکا جاتا ہے جتنا جتنی طریقے سے کیمپین کرائی جاتی ہے اس کے باوجود اگر لوگوں تک یو جناؤں کی بات ہی نہ پہنچے تو یو جنائیں کیسے پہنچیں گی پہلے تو یو جنہ کی بات پہنچ جائے کی یو جنہ کیا ہے روپ کرتے ہیں اجے ٹوپو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اجے بڑی بات کہی ہے ابھی آسٹو سے ہمارے ساتھی سورہ سمیر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیا لگتا ہے ہیمن سورین صاحب کی سرکار جو کر رہی ہے یوانوں کے نام پر یا دیواسیوں کے نام پر بے روجگاری کے نام پر بھتہ بھی نہیں مل رہا ہے اب شکشا کو لے کر بھی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں بے روجگاری ایک بڑی سمسیہ جارکنکی بن چکی ہے کیا لگتا ہے یہ واسطہ میں ایک ڈمی کی طرح create کیا جا رہا ہے کیا یو جنہیں ایسے ہیں ایسے ہیں اور دھارتل پر اُتر ہی نہیں پا رہی یو جنہیں دیکھیں جہاں تک بے روجگاری کی بات ہے یہ میں کسی ایک سرکار کا بات نہیں کروں گا یہاں پر کیونکہ میں نیوٹرلیٹی کے ساتھ ہی بات کرنا چاہوں گا یہاں پر پور کی سرکار میں بھی یہی ستھی رہی ہے اور اس سمیں بھی ہم ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی جی پی ایسی جیسے پریشاہوں کی تیاری کر رہے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ جی پی ایسی یا پھر جی ایسے سی کا کارشلی آج اس طرح کا سے ہوا ہے اسی بھی بات نہیں ہے آپ شروع واتی کے دور سے اگر دیکھیں گے تو اس کا کارشلی جو ہے اسی طریقے کر رہا ہے ایک پریشا کو کرانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے اڑچنے آتی ہیں کیا نیام والی بنائی جاتی ہیں اور یہ اس سرکار میں نہیں رہی ہے پور کی سرکار میں بھی رہی ہے اگر آپ جو سی جیل کی پریشش آبی ہوئی اس کے جو بھرستچار کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سرکار میں بھی ہوئی تھی اور اس میں بھی ہم میں نے خود اگزام دیا تھا میں بتانا چاہوں گا پی ٹی کوالیک فائی کیا میں کا اگزام ہونے والا تھا اس کے بعد اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے تو یہ آج کا بات نہیں ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام پارٹی جو یہاں پر ہے یواؤں کی بات کرتی ہے آدیوازیوں کی بات کرتی ہے جل جنگل جمین کی بات کرتی ہے جھارکھنڈیوں کی بات کرتی ہے تمام طرح کے باتیں یہاں پر ہوتی ہے لیکن اگر اس کو ادھراتل پر دیکھا جائے تو کوئی دوسرے راج کے لوگ اگر دیکھتے ہوں گے تو سمپون طریقے سے جو پریپون یہ راج ہے اس کا حالت کیا ہو رہا ہے یہ دور بھاگ ہے کہ ساری راج نتیک دل تو بات تو ضرور کرتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ ہی کوئی نیم بن پا رہا ہے اس راج میں نہ ہی ہم بولے بھروزگاری دور ہو رہی ہے نہ ہی پلائین کی مجھے تو آج پریویس میں اگر جا کے دیکھا جائے تو آج میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ graduate لوگ چاہے ہم میں کسی بھی سرکار کا بات نہیں کروں گا ورطمان کی سرکار کا بات کروں گا پور کی سرکار کا بات کروں گا یہاں پہ جو ایک اچھا سکتی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے آج مطلب contractual نوکری پانے کے لیے بھی لوگوں کو سوچنا پڑ رہا اور پلائین کی استثیتی آپ دیکھیں گے تو ہر دگا کا ٹرین جو آتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو تمام جگہ کے لوگ ریجا کولی کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں تک پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ تمام سرکاروں میں یہ استثیتی رہی ہے تو یہ بہت بھائیوہ استثیتی ہے بیروزگاری کو لکھ کر ہے نا جھارکھن جو جس ڈیس سے بناتا سید اس ڈیس کی طرف وہ نہیں جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی راجنیتک دل کے نتائیں ہیں ان سے میں یہی آگرک کرنا چاہوں گا کہ آپ اچھے طریقے سے راج کو چلائیے یوہ آپ کا ضرور ساتھ دے کے لیکن یوہوں کا جو بھوش ہے آپ کے ہاتھوں میں ہیں اس کے اجول بھوش کے لیے آپ ضرور کام کرنے کا پریاس کریں اس راج میں دیکھیں کئی طریقے کی باتیں کہیں اجیٹوپو نے اور نشطی طور پر بلکل زمین سے جوڑی بات کی ہے دراصل جھارکھن کی بھومی کو ایک پریوگ ستھل بنا دیا گیا ہے چاہے سرکاروں میں پریوگ ہو ترہ ترہ کے اسے پانچ ویدان ثبہ ہوئے ہیں لیکن کتنے مکہ منتری بن گئے ہیں آپ انگلی پہ گنتے گنتے تھر جائیے گا سرکاریں بدلتی رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ نیم بھی بدلتے رہتے ہیں ایک بار آتاو سارو آپ کے پاس ہمارے ساتھ ہمارے دوست صحیح یوگی بھی جڑے ہوئے ہیں ارن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھنباد سے ارن آج جو یوہ متداتاوں کی سنکھیا ہے قریب قریب 77 لاکھ یوہ متداتا ہیں اور ان میں 20 سے 29 سال کے 66.48 لاکھ یوہ ہیں اٹھارہ سو انیس سال کے 11.05 لاکھ یوہ ہیں اور ان یوہ متداتاوں کو سابھنے کے لیے ابھی ہر دل جور لگا رہا ہے لیکن اگر ورطمان سرکار کی بات کریں پیچھے کی باتیں تو کریں گے ہی نشت طور پر آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہوگا ہی ورطمان سرکار کی بات کریں تو نہ بے روجگاری بھتہ مل رہا ہے نہ روجگاری یوہوں کو مل پا رہا ہے اور نہ ہی شکچہ کی جس بیوستہ کی ہم بات کر رہے ہیں ہر پرکچہ کہیں نہ کہیں سندے کے گھیرے میں آ جاری ہے آروپوں کے گھیرے میں آ جاری ہے آپ کے ساتھ بھی یوہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں کیا ہے روجہان اس بار یوہوں کا کسے مانتے ہیں سکراتمک سرکار جو ایک دشا دے پائے گی جھارکھنڈ کو دیکھئے اب اسے ایک نشید روپے کہہ سکتے ہیں اگر کسی دیش کا یوت اگر صحیح دشاں میں ہے تو وہ دیش بھکاس کی کس اونچائی تک پہنچے گا اس کا پورا وشو اس سے اوگت ہے اور اس بار جہاں تک آپ نے بات کی ستتر لاکھ بسیس روپ سے ابھیان چلا کر یوہوں کو جوڑا گیا تھا اور ان یوہوں کے ساتھ برطوان جو سرکار ہے اس نے کتنا نیائے کیا وہ سر ویڈیت ہے فلحال یہاں پہ جو میں جہاں کھڑا ہوں یہ رندھیر ورمائی اسٹیڈیم ہے لوگ یہاں یوہ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے جڑتے ہیں سیدھے اور جانیں گے جو یہ جو سرکار جو ہے اس میں یوہ کی کیا ہے چونکہ بیدھان سوا چوناؤ کا بگل کسی بھی دن بج جائے گا اور کیا کچھ یوہوں کے لیے ہو سکتا ہے اور اب تک کتنا ان کو لاب ملا ہے سرکاروں سے سیدھے جانیں گے آپ اپنا نام بتائیے پہلے میرا نام رتنیشور دوبے ہوا تو رتنیشور جی چونکہ جھارکھنڈ بنے چوبیس سال ہو گیا بیدھان سوا کا چوناؤ اب بگل بجنے کو ہے آج بجے کل بجے ایک سبتمہ بجے بج جائے گا یوہوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس بیدھان سوا چوناؤں میں کتنا سرکاروں نے نیائے کیا ہے یوہوں کے ساتھ یوہوں کے ساتھ تو سبھی سرکار کا ایک ہی نیم رہا ہے یوہوں کے پرتی کوئی بھی سرکار ابھی تک کوئی بھی مطلب نظریہ نہیں رہا ہے ابھی تک جو بھی سرکار آتا ہے لاشٹ کا جب سمیں ہوتا ہے تب کچھ کچھ آپ کا سنکھیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ نمبر آ گیا یہاں پر اتنا کیا بولتے ہیں کار یہاں پر آ رہا ہے یہاں پر وہ آ رہا ہے لیکن شروع کے سامنے میں آپ کو نہیں دیکھنے ملے گا اور یوہ کو تو ایک دم مطلب نگلیٹ کر دیا جاتا ہے کچھ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر آپ سمجھئے کہ ستر پرتی ساتھ نگلیٹ نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں یہ نگلیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے آپ دھنواد کی ہم بات کر لیں تو کیا لگ رہا ہے دھنواد میں کتنا یوہوں کے لیے چونکہ یوہوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی بات تھی تو یونیورسٹی چالی ہو گیا کھیل کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں کھیلاری بھی ہیں کتنا سرکانوں نے دھیان دیا ہے اس اور جہاں تک مجھے پتا ہے جہاں تک ہم لوگ جیسے ڈیلیاں پر کھیلنے آتے ہیں گول گراؤن میں تو کھیل کی جہاں تک بات ہے کھیل کو جس طرح سے نائے دیا گیا یا جتنا کیا گیا کھیل کے لیے کھیل سکٹر میں جتنا کیا گیا تو کھیل ہو رہے ہیں لیکن کھیل کی ایک جو گروہ ہوتی ہے ہر شہر میں اپنی گروہ ہوتی ہے کہ کھیل ہمیں کھلو رہے ہیں اسٹیڈیم کھلو رہے ہیں شیڈیم کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں جسے ابھی حالت ہے گول گراؤن کی سب کو پتا ہے اسٹیڈیم بنا بھی ہے لیکن وہ بھی لیکن وہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ چلنے کے لیے کھیلنے کے لیے لوگ ایسے بات کر آکار ٹائم پاس کرتے ہیں اس چیچ کے لیے ہے لیکن جس چیچ کے لیے بنا اگر تھوڑا بھی اگر اس میں دھیان دیا جائے تھوڑا بھی اگر سرکار دھیان دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیڈیم اس کے لیے دھنباد کو جانا جائے باہر سے لوگ یہاں پر آئے کھلنے ہیں ابھی دھنباد کے لوگ باہر جاتے ہیں کھلنے کچھ چاہیے یو آ چکی اب یو آ کی بھاگیداری سب جتنے پولٹیکل پارٹی ہیں سب یو آ کو الیکشن کے سمیں بسیس کر سب یو آ کی اور فوکس کر لیتے ہیں اپنے آو کے ہوئے چونکہ یو آ متداتا ہوں کی سنکھیہ کافی بڑھ گئی ہماری لگتا ہے یہ صرف چناؤ تک ہی سمیت رہ جاتا ہے اب تک تو جیسے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ چناؤ جب بھی آتے ہیں اس ٹائم پر یو آ کیلئے یو آ کیا گیا جو بھی چیز ہے وہ تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں ہم لوگوں کو دیکھتی ہیں لیکن جیسے الیکشن ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ چیز اگر یہ یو آ چاہتے ہیں لیکن اب تک اس لیول کی پرگیتی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیا لیکن ہم آشاء کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیز جو کچھ دن کے لیے ہوتی ہے اگر زیادہ ٹائم کے لیے رہے تو پورے پورے شہر کے لیے بہت زیادہ چلیئے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یو آ کو اس چناؤں میں بیدانسوا چناؤں میں کچھ ابھی نہیں مل رہا ہے جو بھی بولے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے جو ابھی بیکنسی آرہا ہے جیسے سیجیل کا یہ سب جتنا بھی بیکنسی آرہا ہے توراں رہا ہے پھر نیشت والے آرہا ہے پیسے کر کے ٹائم پار کر دے چار پانچ سال کر دے ختم ہو جا رہا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اس میں یو آ کے لیے کچھ نہیں جتنا ہوتا ہے پاس کر دیتا ہے پھر دوسرا جگہ جاتا ہے بھرہا یہ رہا ہے بس یہ ہی ہو رہا ہے ابھی کچھ نہیں آرہا ابھی آرہا ہے الیکسن تو اس میں بہو رہا ہے کہ یہ دیں گے جھارکن فلیس کے یہ سب بہو رہا ہے پھر کچھ دن بعد آجا سینطہ لاغ ہو جائے گا بولے گا کچھ نہیں ہوا اس کو نیا سرکار دے گا پھر دوسرا سرکار ہوئی سے مطلب یو آ ایک طرح سے کہیں تھگے جا رہا ہے آپ کہاں دیکھ رہا ہے کتنا اس کو مل رہا ہے سرکار سے سپورٹ کچھ نہیں سپورٹ مل رہا ہے یو آ بھی بہت پچھڑا ہے ملنا چاہیے کچھ لیکن ابھی کچھ نہیں مل رہا ہے جو بھی نکل رہا سب رد ہی ہو رہا ہے جو بھی اگزام نکل رہا ہے کسے نہ کسے بیو آدھ میں آ جا رہا ہے بیو آدھ میں ہی ہے منوج بھی جڑے ہوئے ہیں جمشت پور سے منوج کے ساتھ بھی یو آ ساتھی نظر آ رہے ہیں ایک بار منوج کا بھی رکھ کر لیتے ہیں منوج یو آؤں کی بھاگی داری کو لے کر ہر وار سوال اٹھتے رہے ہیں اور اس بار اگر بات کریں تو کل دو دسملو پانچ نو کروڑ ووٹرز ہیں جس میں سے چھے آسٹھ دسملو چار آٹھ لاکھ یو آ متداتا ہیں مطلب قریب قریب مان لیجئے کہ پچیس پرتیسط کے لگ بھگ میں یو آ متداتاوں کی سنکیہ ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں یو آ متداتاوں کے ساتھ یا یو آؤں کے ساتھ سرکار انصاف کر پائی ہے کیا کہتے ہیں جمشید پور کے یو آ اس معاملے میں دیکھیں نشید طور پر صحیح آپ نے کہا کہ کیا واقعی سرکار انصاف کر پائی اگر انصاف کر پاتی تو لگتار جی پی ایسی کا ایگزام ہو ایس ایسی کا ایگزام ہو یا تمام کوئی بھی ایگزام ہو جب ایگزام شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پیپر لکھ ہوتا اور اس کا دیارتیوں کا بھویش ادھر ملک جاتا ہے یو آ جو ہے وہ کافی نراج آج کال دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک یو آہین سے جان جاننے کے کوشش ہم کرتے ہیں صرف طور پر ابھی جو چھوناو ہونے والا ہے بیدھان سبا چھوناو ہونے والا ہے بیدھان سبا چھوناو کو لے کر مند میں تو سوال آتا ہوگا کہ سرکار کیسی ہونے چاہیے یو آہین کے لیے یو آہین کی سنکھیا جو ہے وہ جب نیامت داتا جو ہے جن کا اٹھارہ سال ہو گیا ہے جس بار ووٹ کرنے والے ہیں ان کے اندر میں تو ایک اتصا ہوگا دیکھیں ابھی یہ بہت اچھے طریقہ سے ایکزام لیا ہے سی جیل کا اور بہت جلد ریجل بھی آنے والی ہے سرکار کا ہمان سورینج مکمیدری صاحب بولے ہیں کہ بہت جلد چھے تارک یا آٹھ تارک ریجل بھی آ جائے گی منوج ان کو بتائیے چھے لاکھ چالیس ہجار لوگوں نے فرم بھرے تھے جیسے سی سی جیل کے اور تین لاکھ پانچ ہجار ہی اب بے اختی شامل ہو پائے پرکچہ میں کیا اسے ایک سفل پرکچہ مانا جائے دیکھیں اب آپ سمجھئے کہ جتنے بھی دیارتی فرم بھرے ہیں چھے لاکھ بھرے تین لاکھ بھی دیارتی ایکزام دیئے چھے سفل کہیں گے بھی دیارتی کہ سرکار سفل ہے بھی دیارتی کا ایکزام تو بہتے آدمی پر خوم بڑھتے ہیں لیکن اس میں جتنا آدمی کا ایڈمیٹ کڑا آئے گا جتنا آدمی اس میں یہ ہوں گے امید تو پورے یوباؤں کو ہے نا اس سرکار سے ہر جگہ کی بات کریں ہاں ابھی تو امید تو ہے لیکن بہت سی چیزیں امید پر خاڑا اترے کیونکہ یہ ایکزام پر ایکزام چل رہا ہے بہت سارا چیز ابھی ہے جیسے سرکار کے دورہ چلائے جا رہا ہے تو کہنے کے لیے تبتھنی اور کرنی میں کتنا انترہ سامنے دکھ رہا ہے بہت ہم کی بارے ایکزام ہوگا ہمارا ساتھے کے یوباؤں ہے یہ بتائیے من میں تو سوال ہوگا نہیں کیسے سرکار ہونی چاہیے جو کم سے کم یوباؤں کے لیے ہاں جرور کیونکہ سرکار ابھی جیسے نیٹ بند کر دی ایکزام کے لیے ایکزام کے لیے نیٹ بند کر کے پورے بزنس کو تھپ کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سرکار کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے نہ نیٹ بند کرنا پڑے نہ پیپر لکھو کیونکہ نیٹ بند کرنا کوئی سلیوشن نہیں آپ کتنا دن نیٹ بند کیسے اگر نیٹ بند کرنا ایک مولک ادھکار کی شہطر میں بھی آج کل آگیا کیونکہ بینہ نیٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا دوسرا سیب ہمیں اگزام کیا نہیں ہمیں پرکرتی کو بھی دیکھنا دیکھیں یہاں پر گرمی کتنی ہو رہی ہے بے موسم باریس اور سب کچھ ہو رہا ہے تو پیوڑے لگانا اور سب کچھ کرنا یہ بھی سرکار کی ایک جمعہ داری ہے کہ انسان کے ساتھ جانور اور وہ ٹھیک ہے وہ بھی وہ نشتر ان کی جواب دہی ہے وہ سمجھتے ہوں گے لیکن یوبا کہاں کھڑا ہے کیونکہ یوبا کو کیسی چاہیے سرکار کیونکہ اب بقت آ گیا ہے وہ یوبا کو سرکار ایسی چاہیے جو سرکاری نوکری بھی دے اور ساتھ میں بیزنیس کو بھی گروت کروا ہے کیونکہ سرکاری نوکری سے تو سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا ایسا بیزنیس کا محل یہاں بنا ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے بھرپور ماترہ میں روزگار ملے اور گھر گھر سے روزگار سیدھا سوال پوچھئے کیا سرکار کے کام تو سنتوشت ہے سرکار کو اس پر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے سرکار جو بھی کارج کر رہی ہے پانچ سال لگ بھک پورا ہونے والا ہے اسے سنتوشت ہیں آپ پانچ سال ایوریج ہے مطلب پانچ میں سے اگر ریٹنگ بولا جائے تو ساڑھے تین کیا سپس ہم لوگ دیں گے اور سرکار کا بس یہ ہی ہے کہ جی پی ایسی کے اگزام ہر سال ہو اور بھرتی پرکریہ کو تیج کریں ایسا نہیں کہ آج اگزام ہو اور چھے میں نے آٹھ ایک سال بات جوائننگ ہو رہا اس کے بعد بھی وہ بات میں پتہ چلتا ہے کہ جوائننگ فرزی وارا تھا اور بعد میں ایرسٹ ہو رہا یہ جواب دہی تو سرکار کی بانتے ہیں ہاں جرور منوج بنے رہیے گا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ارون آپ بھی بنے رہیے گا ہمارے ساتھ منوج آپ بھی بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تین اتیتھی بھی جڑے ہوئے ہیں سوال جواب ان کے ساتھ بھی ہمارے چلتے رہیں گے پہلے دنواد کر دیتا ہوں اپنے سیوگیوں کا ہمارے ساتھ منوج اور ارون جڑے ہوئے تھے جمشت پور سے منوج اور دنواد تھے ارون بہت دنواد منوج آپ کا بہت دنواد ارون آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے یواؤں کی بات کو سامنے رکھنے کے لیے رک کرتے ہیں اپنے اتیتھیوں کا ایک بار ہمارے ساتھ نیہا شرما بھی جڑ گئی ہے بی جے پی سے نیہا بھی سوال پہلا آپ نیہا جب آئی ہے تو نیہا صحیح سوال کی شروعات کر رہتا ہوں نیہا یواؤں کو لے کر کئی طریقے کے کہلیں ہم تو ان کو لبھانے کے طریقے طریقے کے پریاس ہر بار کیے جاتے ہر چناؤں میں کیے جاتے ہیں پانچ ویدانتبہ جھارکھنڈ نے دیکھا ہے ابھی تک کیا سمجھتی ہیں یواؤں چھلے جا رہے ہیں یا واسطوں میں یواؤں کی جو بھومی کا ہے اس کے لیے ان کو ان کا حق مل پا رہا ہے چھلاوا جو کہنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس راجنیتک پارٹی نے ابھی کر رکھا ہے ہر طرح بینر پوسٹر یہ چھلاوا ہو سکتے ہیں لیکن دھراتل پر جو کارے ہو رہے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں چونکہ میں مہلا ہوں تو اس وشاہ پہ ہی آگے اس بات کو آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مہلا کو سروچپت پر لانے والی بی جے پی مہلا کو 33% آرکھہ دینے والی بی جے پی مہلا کو سسکت کرنے والی اور ہر پارٹی میں ہر چھتر میں ابھی تو پارٹی میں بھی ہمارے 33% کی بھومی کا ہے بی جے پی آپ کے وپکشے دلوں کی بھی مہلا کو آگے پرکھر روپ سے لا رہی ہیں بی جے پی تو بھائی یہ تو ہمارے لیے سکھت احساس ہے کہ بی جے پی آج اتنے پرکھرتا سے اتنے اچھے سے مہلاوں کے لیے ہر ہیت میں سروپری ہو کر آگے بڑھ رہی ہیں بھاجپا مہلاوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے ہر ہیت میں کام کر رہی ہے نیہا کا کہنا سورو آپ ہاتھ اٹھا رہا تھے تب ہی کچھ کہنا چاہتے تھے آپ بات پوری کر لیں پھر میں ایک بار نسو آئی کے ساتھ روحک کے پاس جاتا ہوں ہمارے ساتھ ہی نے بہت اچھی بات کہی نمی نے بتایا کہ جس طریقے سے آج جھارکھنڈ کو میں پلائن بڑھتا چلا جا رہا ہے آج آپ دیکھیں گے اسیتی یہ ہے کہ یہ پلائن ہو کیوں رہا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ کھنیج ہے ہمارے پاس چالیس پرسن منڈرل آل آل آور انڈیا سب سے زیادہ ہے ایونکہ اگر آپ سنسل دو چاری گیارہ پڑھیں کب کو پتا چل جایا ہے کہ لاہر دگا میں ایسیا کا مائی ٹیسٹ باکس آئیٹ کا ڈیپوزٹ ملتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پلائن کیوں کر رہے ہیں ہم پلائن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے سیدھا سیدھا کانگریس کا ہاتھ ہے کیسے ہیں ہاتھ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جس سمیں دیس آجاد ہوگا اس سمیں یہ بات ہوئی کہ دیس کی ایکنومی کیسی رکھی جائے گی تو بھارت کے جو پردھم پردھان منتری مہرو جی تھے جنہیں بھوکھی مرتی جنگتہ سے زیادہ پیار ان کو ناغذپورس کا جیتنے کا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فریٹ ایکوالائزیشن نام کی کانون لے کے آتے ہیں بھائی فریٹ ایکوالائزیشن کیا ہے تو فریٹ ایکوالائزیشن یہ ہے کہ چاہے کرناٹک سے منرل کی خودائی ہو یا آسم سے ہو ہو یا جھارکن سے ہو یا بیہار سے ہو وہ آل آور انڈیا جو ٹریڈن ہوگی یا اس کا ایکسپورٹ ہوگا انپورٹ ہوگا وہ ایک ریٹ پہ ہوگا تو جب ایسا ہوگا تو کوئی بھی کیاپٹریسٹ کوئی بھی انڈسٹریسٹ کوئی بھی منفیکسٹر کیا کرے گا وہ سیدھا سیدھا ایک ہی کام کرے گا کہ جب ہم کو جھارکن سے ملنے والا مینرل بھی ایک ہی ریٹ پہ مل رہا ہے ملنے والا مینرل بھی ایک ہی ریٹ پہ مل رہا ہے تو پھر میں فیکٹری جھارکن میں کیوں لگاؤں تو پوچھئے ہمارے کانگریسٹ کے ساتھی سے کیا فرید ایکویلائزیشن کا یہ سپورٹ کرتے ہیں کیا یہ مانتے ہیں کہ آج جو پلائیں جھارکن میں ہو رہا ہے آج جو آپ نے جھارکن کو ٹیک دے دی دے رکھا ہے کہ جھارکن جھارکن جھے لیبر سپلایر سٹے کیا آپ مانتے ہیں کہ کانگریسٹ کے پیچھے کانگریسٹ کا ذات ہے کانگریسٹ کا ذمہ دار ہے پوچھئے ہم سے یہ تو سوالوں کی بوشار آگئی آپ کے ساتھ روحید پانڈے صاحب کئی سوال کیے جا چکے ہیں آپ سے یوہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کیا مانتے ہیں پرائیں کہ ذمہ دار کانگریسٹ ہیں کیا مانتے ہیں یہ جو پریوجھ گھوسنا ہے جن کو لے کر ریواؤں کو چھلا جا رہا اس کے پیچھے کانگریسٹ ہے جھارکان میں فیکٹری کیوں بیٹھایا جا اور آدھر اسٹیٹ نے بیٹھایا جا جسا ہی بتا رہت ہے تو اے چیزی جو فیکٹری ہے یہاں رانچی میں اسو کیا بی جی پی گورنمنٹ بیٹھایا تھا کانگریسٹ نے بیٹھایا تھا آج کیا حالت ہو چکا اے چیزی کا ان کو پتا ہے ان کے پارٹی کتنے بار اے چیزی کے وہاں کے مزدوروں کے لیے آواز اٹھائیے کتنے بار بات رکھے ہیں آسو تو آسو بی جی پی کیا کر رہے یہاں کے رکشہ منتری ہیں یہاں کے سانسد ہیں چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی بڑا چیز نہیں اے چیزی کیسے نہیں پلان پلان کا آپ بات کرتے ہیں اے چیزی کو آپ بند کرنے کاغار پلا دیئے ہیں آپ بتائیے اے چیزی کیا وہاں کا مزدور ہو کیا دوست وہاں کا مزدور ہو کیا گلتی ہے جو آپ لوگ سوٹالہ بیہار وہاں کے مزدوروں سے کر رہے ہیں آپ تو تھگنے کام کر رہے ہیں ایک طرف کر رہے ہیں کہ پلان کانگریس لائی ہے اور دوسرا بند کر رہے ہیں آپ اے چیزی کو دیکھ لیجیے سیل کو دیکھ لیجیے بھیل کو دیکھ لیجیے بیجیے پی آروف ہے کہ آپ لوگوں نے اے چیزی کو برباد کر دیا کب سے اے چیزی کے ایسی حالات ہیں سر کھجانہ تو کھول دیا ہیں چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ کھجانہ ہم نے کھول دیا مہلاؤں کے لیے اے چیزی اے چیزی کو بھی تھوڑا بہت دام دکھشینہ دے دی دی اگر ایسا ہے ہماری سرکار آئے گی ہم دیں گے اے چیزی راجی سرکار کی چیز نہیں ہے اے چیزی راجی سرکار نہیں ہے اے چیزی سرکار نہیں ہے آپ پہلے دیکھیں سدن میں ہمارے سانجائی سیڈ جی ہر بار آوالٹ ٹی بی تھوڑا دیکھ کر کے بات کی جی آپ مہم 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 سانسد سانسد ہمیشہ ہمیشہ سانسد کتنے بر جاتے سانسد کمی اے چیزی کسم کھا رویت 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 کھجانا کھولا ہمارے سانسد کھجانا اے چیزی کو ہمیشہ سرکشت کرنے کا رہا ہے لوگوں سے آپ دیکھیں فیس بوک مادیم سے جس بھی مادیم سے آپ دیکھیں سارے جنتا کے ساتھ ہمیشہ بنا رہا ہے اور ہمیشہ بی جی پی اس مدی کو پرکھرتا سے آگے لے کر آئیے اے چیسی کیوں اتنا خراب جا رہی ہے یہ سب بی جی پی سرکار نے دکھاوے کیلئے بھی دکھاوہ بھی نو مجدور 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 ایسا نہیں تھا آپ دیکھیں سی بی آئی برسطہ چار کے ریپورٹ چھپی اگزام مجدور مجدور سرکار میں محسوس کر ایسا ہم آگ جو اگز مجدور اس بار سیورا سنگھ چوہاں نے جرور دعویٰ کیا کہ دو لاکھ ستاسی ایزار جو رکھتیاں ہیں ان کو پہلی کیبینٹ میں ہی فائنل کیا جائے گا سورب جی میں اپنے یوہ ساتھی کے بات کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں اگر آپ کے انمتی ہو تو انہوں نے جو بات کہی کہ یوہوں کے ساتھ جو دکتیں اور سمجھائیں ہو رہی ہیں میں تھوڑا سا دھیان میں لانا چاہتا ہوں سب کا ہوں ساموٹ ایوہ میں تھوڑا سہر اور ضائع کر کے جو بیسل پاہْڑا ーン اہر خواب جن fotograf اکنا موسیقال تو بھی دو سو چالیس کلوڑ ہوتے ہیں ساٹھ کلوڑ کا حساب دے گا کون دوسری بات آپ بات کرتے ہیں میں اپنے ساتھی کو اور چیتن ان کا میں اور کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ جب گاؤں جائیں گے نا خاص طور پر جب آپ چھوٹا ناکپور کے گاؤں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا ہر ایک یوہ فوٹبال کا کھلاڑی ہے اور جبرجست کھلاڑی ہے ہاکی فوٹبال ہوتی ہے فوٹبال ہے اور لڑکیاں آرچری میں آرچری میں کہاں سے آپ پہنچ رہے ہیں لیکن دیکھئے کھیل دیکھئے کہ چار سال سے نا اسٹیڈیم ہے نا جھوٹے ہیں نا موجے ہیں اور جہاں چناؤ آگیا وہاں خود ایک مہینہ پہلے ہی نکل رہا ہے بڑا بڑا ٹینڈر کی جھوٹا باتنا ہے ٹی سٹ باتنا ہے موجہ باتنا ہے چار سال پہلے کہاں تھے بھئیہ چار سال پہلے ان کو جھوٹا کی ضرورت نہیں تھی موجے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ٹی شٹ کی ضرورت نہیں تھی بات کیا گیا کہ انڈیا فوٹبال فیڈریشن کے انترگت اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ فوٹبال فیڈریشن بنائے جائے گا اس کے بعد ایک سینٹر فوڈ ایکسیلنس بنائے جائے گا کتنا سینٹر فوڈ ایکسیلنس بنائے گیا ہیون سرکار میں مجھے پتائیے کیسے آپ یہاں کے یو آ کو ایک انٹرنیسٹال پہنچ پہ پہنچائیں گے کیسے وہ جا کر کے انڈیا کو ایک انٹرنیسٹال منچ پہ اپنے آپ کو دکھائیں گے کیسے یو آ کھلاڑی آگے بڑھیں گے یو آ کلکار میں سنی پرم نام کے ایک پرم ہوتا تھا جس میں کی ہر سنیوار کو کارکرم ہوتے تھے آج وہ بھی اپنے بند کرا دیا کیا کارکرم ہوا ہفیجو الحسن جی کے کارکار میں کیا کیا کام ہوئے جارہ بتائیے مجھے میں بتاتا ہوں آپ کو تین سو سٹھ ڈگری میں کیسے یو آ کو چلا گیا ہے میں ایک ایک کر کے بتا ہوں گا پوچھیں گے ابھی جو سوال ہے کہ یہ بھی بات سچا ہی ہے کہ کیول پڑھائی کو ہی نہیں کیول پڑھائی پر ہی تو سارے کے سارے یو آ نربر نہیں اگر 77 لاکھ یو آوں کو دیکھیں تو ہم مجھے نہیں لگتا کہ سارے کے سارے یو آ متداتا اتنے شکچت ہوں گے کہ وہ سکچا دے رہے ہوں گے پانچ چھے لاکھ سات لاکھ دس لاکھ تک ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پرکچھائیں دے رہے ہیں پرکچھاؤں کے لیے تیاری کر رہے ہیں باقی یو آ الگ الگ کام میں لگے ہوئے ہیں کیا باقی چیزوں میں آپ مانتے ہیں کہ سرکار ان کے لیے اگرنی بھومی کا نبھا رہی ہے جی دیکھئے ہم تھوہا سب بیک جاہاں چاہتے ہیں ابھی یہ آسو کے جو ہمارے سیوگی ہیں جی وہ لوڑ دگا ہم کو گھما چاہتے ہیں آج لوڑ دگا کی جنتا ہمیں بیدھان سوا چناؤں لوگ سوا چناؤں میں بھورسہ کر کے ہمیں ہوا لایا ہے ہمارے پہلے چوبیس سال کا جھارکڑ ہوا سب سے ادھیک سمیں تک راج جھارکڑ میں کون کیا کس کی سرکاریں رہیں کیا کیا انہوں نے لوڑ دگا کے لیے بتائیے یہ ہے جو اپنا بیس آٹھا انیس بیس سال جو سرکار چلا ہی ہے اس میں انہوں نے لوڑ دگا کے لیے کیا کیا بتا یہ تو ہم سے آپ کو میں آپ کو میں کلیر کر دوں اس کے بعد شکلیو بھگت جی آگئے اس کے بعد کمل کسور بھگت جی آئے پھر کمل کسور بھگت جی جیتے تو پھر وہ ان کو پدھاٹ نہ پڑا پھر شکلیو بھگت جی آگئے پھر ہمیں سور رہو جی آگئے لوڑ دگا میں ہے تو سروار آپ بھی سبتہ زیادہ راج کی ہے جب بتا دیجئے نہیں بھارت سال جو یہاں پہ راشترپتی ساسن بھی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے گا تو قریب قریب تیرہ چودہ سال آپ لوگوں نے ساسن کیا قریب قریب بارہ تیرہ سال چودہ سال انہوں نے بھی ساسن کیا ملا جولا کر آپ لوگوں نے ساسن کیا ابھی ہم لوگ جس طرح آئے ہیں ایوہو کا لگتار آپ دیکھ رہے ہیں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اسے ایوہو کتنا خوس ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں کیسے جانوں گا سر آپ بتائیں مجھے کیا کام کیا آپ دیکھیں چھاترویتی کی بات ہو آپ کو پہلے ہی آمیں سٹارٹنگ میں ہی بولے چھاترویتی میں آج بھی بائس یہاں کے چھاتر گیاں بیدیس پڑھنے کے لیے وہ مکمانتری کے چھاترویتی سے یوجنا سے اور کھیل جگت کے بات ہے جس انہوں نے خود بتایا کہ ابھی لگتار باٹا جا رہا ہے اب آپ نے اسکولر شیف کی بات کی اسی پہ سورم میں یہ کہا تھا کہ کئی سکول ایسے ہیں جہاں پچاس بچوں پہ ایک سکچک ہے تو آپ تو آدھار ہی نہیں بنے دے رہے تو اسکولر شیف کتنوں کو ملے گا وہاں تک پہنچیں گے کتنے لوگ جو اسکولر شیف کو لے پائیں اور بیڑھم بنا دیکھئے کہ یہ کانگریس کی بنائی ہوئی ہی یوجنا ہے RTE Right to Education Act 2013 کانگریس کی بنائی یوجنا ہے بلکل کانگریس کی بنائی ہوئی یوجنا ہے آپ اس کی ادارشیلہ بھی نہیں رکھ پا رہے نہ اس کو بڑھا پا رہے تو آپ تو خود کے اپنے گڑ بندن سرکار کے ساتھ آپ صحیح نہیں ہے بتائیے جی بتا رہا ہے جیسا کہ یہ اسکولی سکچا کی باغ کی ہے اس کے پہلے جو سرکار تھے آپ دیکھے تو اسکول کا کیا اسٹیتی تھا کوئی بچہ اسکول جانے کے یوگ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی بچہ اسکول جانا نہیں چاہتا تھا آج ہماری سرکار آئیتا آپ اسکول کے دیکھئے سمارٹ کلاسز کی طرح بنائے ہیں بچہ کا بھیڑ دیکھئے سنکھیا دیکھئے اس کو مان لیجیے آپ اسے بول رہے ہیں کہ سکچا کی کمی ہے سکچا کی کمی ہے تھوڑا سب جہاں کمی نہیں ہے کہیں کہیں تھا وہ جو کمی ہے وہاں پہ ہم مان سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری اسکول جو چھٹی ہوتا ہے پہلے کے اکانشہ میں ابھی کتنے اسکولوں میں سنکھیا بڑی یہ چھاتروں کی کئی ایسے بھی جانے ہیں آپ کو میٹے میل کے نام پر نہیں نہیں چھاتروں کی سنکھیا بڑھنے پیچھے یہ بھی یہ بھی چھاتروں کی سنکھیا بڑھنے کے پیچھے یہ بھی ایک بڑا کاران رہا ہے کہ کئی سکولیں بند کرائی گئی ہیں چھ سو سے زیادہ سکولیں جب بند ہوں گی ایک علاقے میں جتنی سکولیں تھیں ان کو جب بند کرائی گیا تو سارے چھاتر سیمٹ کے کہیں نہ کہیں سنکرنائز ہوئے ایک ہی سکول میں آگئے چھاتروں کی سنکھیہ تو بڑھ گئی صاحب لیکن سکھچک بڑھائے نہیں گئے اب سکھچک نہیں بڑھائے گئے تو حالات یہ ہو گئے جو ابھی سورب نے بتایا کہ پچاس بچوں پر کئی سکولیں تھیں میری بھی جانکاریمت سے ہیں اجے ٹپو صاحب کیا لگتا ہے گاؤں تو آپ بھی گھومتے ہوں گے چھارکھن کے کئی گاؤں میں آپ نے یاترہ کی ہوگی چھاتروں سے ملے ہوں گے یوبانیتاؤں سے ملے ہوں گے ٹھیک ہے سرکاروں کی بات چھوڑ دیجئے چھلے گئے ہیں یہ بھی چھوڑ دیجئے سکچہ کی آج ستھیتی کیا ہے گاؤں میں آپ سنتوشت ہیں کہ جو سکچہ کہ اس تر آج گاؤں میں ہیں جو سکول ہیں وہاں پہ جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے سی ایم سکول آف ایکسیلنس کے نام پر جو چمپائی سورن پریاس کر رہے تھے کہ بہتر سے بہتر بنایا جائے ابھی بھی وہ گتی مل رہا ہے سی ایم سکول آف ایکسیلنس کو دیکھیں جہاں تک سکشہ کی بات ہے یہاں پر اور میرے پور وقت آؤں نے بہت سارے باتوں کو کہا کہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے طرح بہت سارے چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ آج ہی ہو رہی ہے یا پہلے بھی یہ پور میں بھی رہی ہے یہ تو سوچنے کے بھی سے ہے اس لئے میں سورو سے کہا کہ میں نیوٹرالیٹی کے ساتھ بات کروں گا نہیں لیکن ایک بات ہے مان لیا پہلے ہوئی ہوں جب سرکار گٹھن ہوتا ہے نہیں سرکار ہوتی ہے دھیرے دھیرے آدھار بودھ سنگرکشنوں میں بدلات کیا جاتا ہے یہ ہم کب تک ایک دوسرے پر تھوپتے رہے ہیں آجسو کانگریس کو بولتا رہا ہے بی جے پی کانگریس کو بولتی رہا ہے جی میم کو بولتی رہا ہے جی میم بی جے پی کو بولتی رہا ہے چکی کے پارک میں تو یوہ پیس رہے ہیں سودھارے گا کون اگر آپ نے یوہ مکہ مندری کا چناف کیا تھا تو یہ سوچ کر کیا تھا کہ یوہوں کے مسئلوں کو گم بھیرتا سے لیا جائے گا یوہوں کے مسئلوں کو زمین اسطر پر سولٹ کیا جائے گا نسکرس کیا ہے آج کے لئے ملکل دیکھئے بات ایسی ہے کہ پور کی سرکار میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سرکاری سکول کو مرج کر دیا گیا تھا یا بند کر دیا گیا تھا تو میرے پور وقتہ نے تو کہا کہ سنکھیا کم ہو گئی تھی لیکن تو بھاجپا کی سرکار میں بھی تھی ٹھیک ہے اس کو کم کیا گیا تھا بند کیا گیا تھا سکول کو آج دیکھیں گے کی گریب طبقے کے جو بچے ہیں اور نیجی ویدیالے اور جو آپ کا سرکاری ویدیالے دونوں میں جو سکھا کا اسطر ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے تو کس طریقے سے ایک گیپ ہے اس کو ہم حسوس کر سکتے تو کہیں نہ کہیں گرامی شیطر کے لوگ جو ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان میں ایک اچھا سکھا دیا جائے انپاتک روپ میں سکھا کو کا بحالی کیا جائے جو کہ جے سی اور جے پی سی جیسے سنستائیں نہیں کر پا یہ کیونکہ نیامالی یہاں پر نہیں بن رہی ہے انیس سو بتیس کی ختیان کو لے کر سبھی دولوں نے یہاں پر بات کی بھاجپا نے بھی بات کیا آپ کا جے ایم ایم نے بھی بات کیا کانگریس نے بھی بات کیا سبھی لوگوں نے سمرتن کیا پور کی سرکار نے بھی انیس سو پچاسی کٹ آف ڈیٹ پر یہاں کی ستھانیتہ نیتی کو بنا کر یہ بات کہا کہ ہم نے بہت اچھا ستھانیتہ نیتی بنایا لیکن دونوں ہی ماملے میں کہیں نہ کہیں نیتی گت یہاں جو فیصلے لیے گئے کہیں نہ کہیں دور بھاگے پور رہا جس کے چلتے کہیں نہ کہیں پر ایک چھائیں لٹک رہی ہیں کہیں نہ کہیں سپسٹ نیتیاں نہیں ہونے کے چلتے کوٹ میں ماملے چلے جا رہے ہیں جس کا خامیاجہ یہاں کی وہاں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو کہ یہاں بے رجگاری بڑھتے جا رہی ہے تو میں یہی آگرہ کروں گا کہ پارٹی کے نام پر یہاں پر آج نیتی نہیں کی جائے بلکہ یہاں پر مدوں کو لے کر بات کی جائے چاہے آپ کسی بھی پارٹی میں ہو تب ہی یہ لگے گا کہ جھارکن میں صحیح روپ میں لوگوں کے بھوشت کے لیے تمام سرکارے جو ہو جاگروہ کے یہاں پھر کام کر رہی ہیں دو باتیں آپ نے کہیں جو بہت مولے باتیں آپ نے کہیں پہلا کہ بی جے پی کی سرکاروں میں سکولوں کو مرج کیا گیا نیہا ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سے بی جے پی کی سرکاروں میں چھ سو سے زیادہ سکولوں قریب نو سو سکولوں کو مرجنگ کی گئی تھی کیونکہ ایک ریڈیس کے انترگاہ کئی سارے سکولیں ہو گئے تھے دوسری بات جو آپ نے ایک اور بڑی بات دہرائی ستھانیہ نیتی کو لے کر نیہا لیکن آپ نے کیبنیٹ سے پاس کر کر بہومت سے دکھا کر کیبنیٹ سے پاس کر کر اس کو راج بہون بھیج دیا راج بہون نے دو بار لٹا ہے آپ کو کہ یہ سروچنیالے کے نیموں کے انترگت نہیں آتا ہے اس لیے اس کو راج بہون کیسے آگے بڑھا پائے گی اگر سروچنیالے کا نیرنہ ہے ہی اس کے خلاف تب تو آپ کو اس کا نیرنہ سروچنیالے سے ہی لینا پڑے گا راج بہون تو سروچنیالے کے کو چھوڑ کر آگے بڑھ نہیں سکتی ہے سنکلت کے دریئے جاری نہ کر کے اس کو راج بہون کے پیش میں پھتایا گیا اور راج بہون کو بتایا گیا کہ ہم تو چاہتے ہیں بی جے پی کر رہی ہم بھی چاہتے ہیں آسو کر رہی ہم بھی چاہتے ہیں سب کوئی چاہتا ہے 32 کا خطیان لیکن یہ لاغو کیسے ہوگا جب سروچنیالے اس کی آدیشی نہیں دیتا دونوں ہم لوگ پر جواب دیتے ہیں جی سروچنیالے کی جو یہاں تک بات ہے تو سنسودھن کی ضرورت تھی وہاں سنسودھن کے آدھار پر وہ پترک واپس آیا تھے کہ نہیں اسے سنسودھیت کرنے کے بعد آپ آگے لائیں اس نیتی پہ ہم لوگ کی منزوری لیکن جب جب سنسودھن پہ بات کی گئی تب تک وپکش نے ایک نئے مسئلے ایک نئے روت مطلب ہتھیار کے ساتھ اس چیز کو روکنے کا پریاس کیا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ دونوں پکش اور بپکش دونوں پہلو سنسودھن میں کام کرتے ہیں کسی ایک پکش یا ایک پہلو سے ہم لوگ کسی بھی نیتی یا اسثانی نیتی کو ہم لوگ آگے نہیں بڑھا سکتے تھے چلی صورت صاحب آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے سکولوں کی مرجن کو آپ ہی لوگوں کے سمیں پر ہوئی تھی بی جے پی آستو کے سمیں پر سکولوں کی سنکھیا جب کم ہوئی تو چھاتر بڑھ گئے لیکن اس حساب سے سچھپوں کی بہالی نہیں کر رہا پائے یہ سکیم فیل رہی یا پاس رہی نہیں نہیں آٹی جو ایکٹ جو بات کر رہا ہوں میں وہ تو کانگریس کے سمیں کا کانون بنایا ہوئے سرکار ابھی کانون ان کے کانگریس کی ہے ملی ہوئے نا کانگریس و جیمیم گڑ بندن ہے تو اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ کانگریس کی بنائی ہوئی نیتی کا جیمیم خود ہی ہی سمان نہیں کر رہا ہے توجہ نہیں دے رہا ہے اور دوسرا چیز ہر سال میں اس ایکٹ کے انترگرہ تھا کہ ہر دو سال میں آپ کو بہالیاں لے نہیں ہے آپ بہالیاں کیوں نہیں لیے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت الگ طریقے سے سرکار چلا رہے ہیں ٹیکنیکل سرکار چلا رہے ہیں الگ سرکار چلا رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں تو سٹیڈیا میں بیٹھ کر کے ہو گیا جی اگزام آپ نے کیوں نہیں لے لیا آپ جو ایک رونا لے کر کے بیٹھے ہیں ماننی ہے مکمانتری جی اور کئی ایسے راچے ہوئے کئی ایسے دیس ہوئے جنہوں نے ادھارن ادھارن بن کر کے کام کیا جی آپ نے نہیں کیا آپ کر سکتے تھے آپ ہر ایک چیز میں پرگتی سیل ہو سکتے تھے آپ نہیں ہوئے دوسری بات آپ میں بات کروں گا کہ جتنے بھی سکول ہیں ان سکولوں میں میڈے میل کیا اپیوک تطریقے سے صحیح طریقے سے ہو رہا ہے کئی ایسے بھی ودیالے ہیں جناب جہاں پر مڈے میل کے نام پر بسکٹ اور پانی دیا جا ہے یہ دا ہندو کا ریپورٹ ہے میں کوٹ کر رہا ہوں یہ دا ہندو کا ریپورٹ ہے پوچھئے درا ان سے نہیں دا ہندو کی ریپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کی آنکلن تو کرنا پڑے گا اگر مڈے میل کے نام سے بسکٹ اور پانی دیا جا رہا ہے تو مڈے میل کا پیسہ کہاں جا رہا ہے ایسے ودیالے کا کار نرکشن کون کرے گا سکشہ مندری کریں گے سکشہ مندری کس کے سکار میں ہے جوئی پندیز آپ کیا مانتے ہیں سکولوں میں جو میڈے میل کا کارکرم چل رہا وہ سفلتا پوروک ابھی بھی چل رہا ہے یا اُت پر ویرام لگ چکا ہے ہے جو میڈے میل کا جو بات ہے وہ سفلتا پوروک چل رہا ہے جہاں تک بولے ہیں آنسو کے کی بسکٹ اور پانی مل رہا ہے تو یہاں کبھی سے ہے ملکہ جانچ کبھی سے آپ نے یہ چانچ کی مانگ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں یہ چانچ کی مانگ اٹھنی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے میں بلکل آپ کو بولنے کا موقع دوں گا میں سب کو بولنے کا موقع دوں گا ہم مہارت میں رہتے ہیں یہاں گھنٹنٹر ہے سب کو برابر عدکار ہے لیکن آپ اس بات کو اپنے سوکار لیا ہے ہم کیا بولے آپ پورے بات کو سنے نہیں دیکھیں결ے میں صرفت کرتے ہیں لیکن ہم نے پہلے کیا کہ مہارت میں صحیح طریقے سے چل رہا پھر بھی آگر آپ کو لگتا ہے کوئی ہمیں نہیں لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا ہے ہمیں ایک ریپورٹ بتائیے وہ جانچ کا بھی ہے ابوہ راج کہنے والے ہمان سورین جی کے سرکار میں میں یو آہ کر کہتا ہوں کہ ابوہ سرکار نہیں ہے ببوہ سرکار چل رہا ہے آج کوئی بھی ایسا پتا دیکھاری نہیں ہے جی جو ڈھن سے بات کرے ایسے کئی ویڈیوز وائرل ہوئے انسٹا گرام پہ جا کر کے دیکھئے کوئی نہیں بولتا اس پر آپ جو بات کر رہا ہے آپ بات کر رہا ہے اللہ لگتا ہوں آپ اتنا چوتے چپے ہیں آپ نے چھوٹ دیا ہے آپ سرکار یادھیکارین کو چھوٹ دیا ہے آپ سکار کیجئے اس بات کو کہ آپ ببوہ راج رہ gaan ببوہ راج بنانے کی اور لے کے جا رہے ہیں اور اس کے کئی پرمان ہے جس میں کہ ادھکاری نے نوجوان کے ساتھ بہت تمیجے سے بات کیا تھا کیا اس پہ کبھی ہمال سورنجی نے ریٹویٹ کیا کیا کبھی ہمال سورنجی نے اس پہ بولا کبھی بولا نہیں بولا اواز کو خطیل کریں بھی بولا نوجوان کے ساتھ بہت تمیجے سے بہت سکتے ہیں پہ رکھکڑڑان دوسری خطے فیصلتہ کیا کبھی بھرکہ ساتھ بہت سکتے ہیں ہماری ڈکسٹری میں ایک ہی چیز ہے ڈکسٹری میں ایک ہی چیز ہے ڈکسٹری میں ایک ہی چیز ہے سرکار میں چند پر چلے گئے نا ہم سکتے ہیں ڈکسٹر پر नیوز 11 नیوز 11 की ڈیम की طرف سے آپ ڈکسٹری میں مدو को دیکھنے کام वक्त की पावंदी है �्धोडी सी वक्त की पावंदी सोरव सौरव ौरोह आपडों से आप दोनों से आगरा تھوڑی سی وقت کی پابندی ہے آج سورو 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 اور سورو وروہیت آپ دونوں سے آپ دونوں سے آگ رہا ہوگا آج تھوڑی سی وقت کی پابندی ہے میرے میرے ساتھ نہیں تو میرا پریاس ہوگا یوہوں کے مددوں کو لے کر ہم ہر باہر بیٹھیں اور یہ اچھا ہے آپ لوگوں جس طریقے سے اب سامنے آ رہے ہیں اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں کئی طریقے کے سوال ستا کے گلی آ رہے ہیں موٹ رہے ہیں آج بھگت سنگ صاحب کی جینٹی بھی ہے وہ کہہ کر گئے تھے کہ اس قدر وا پاکیف ہے میری کلم میرے ججباتوں سے میں عشق لکھنا بھی چاہوں تو انقلاب لکھا جاتا ہے اور یہ انقلاب اس راجے میں یوہا ہی لکھ سکتے ہیں آج چھلے جا رہے ہیں اجیٹوپو نے صحیح کہا کہ ہر سرکار میں چھلے جا رہے ہیں ہر سرکار صدھار کیا دعویٰ کرتی ہے لیکن چناف کے ٹھیک پہلے کرتی ہے اور چناف بیٹھنے کے بعد دھیرے دعویٰ تھمتے چلے جاتے ہیں ان دعویٰ کو یاد دلائیے گا آپ بھی یاد دلائیے گا ہم ب بار پھر تھے کیونکہ ایک بار پھر نئے دعووں کے سریجن کا وقت آ گیا ہے نئے دعوے ہے نئے دعووں کا مجھا لیجئے بہت دھنواد کرتا ہوں آپ نے سبھی آتیتھیوں کا ہمارے ساتھ بیجے پی سے نیاز شرمہ جی تھی نیاز جی بہت دھنیماد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آسو سے سورف سمیر تھے سورف بہت دھنیماد آپ کا ہمارے ساتھ جنکاریوں کے لیے نسو آئی سے روحی پانڈے صاحب تھے روحی جی بہت دھن اگر گاؤں کولے کر کوئی مددے ہیں بھیجئے ہمیں جانکاریاں دیجئے ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے کام کروائیں گے اور جنتہ کے سامنے لانے کا پریاز کریں گے